ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف اجوائے کر رہے ہیں فرینڈ لاسٹ یئر کی جتنے بھی ہمارے ٹوماتو پلانٹس تھے جو ہمارے دیسی ٹوماتو کے پلانٹس تھے وہ ہم نے ریموف کر دیئے تھے کیونکہ یہ تھوڑا سیزنل پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ لانگ لائف نہیں ہے ان کو ہم ریموف کر دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اب ان کے اوپر فروٹنگ بہت کم ہو رہی تھی یہ جو دوسرے پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیری ٹوماتو اور بیف ٹوماتو کا ہائیبری ٹوماتو ان کے سیڈ سے گروہ ہوئے اور یہ بیل والے ٹوماتر ہیں مطلب ان کی وائن بنتی ہے اور کافی بڑی وائن بن جاتی ہے مطلب آٹھ فٹ نو فٹ تک ہائیٹ چلی جاتی ہے وائن کے اگر اس کو سپورٹ دیں تو بہت زبردست ان کے اوپر ٹوماتو لگتے ہیں اور یہ گچھے بن کے لگتے ہیں مطلب ایک بنچ کی اوپر ساتھ سیار چھوٹے چھوٹے ٹوماتر ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنا سائز انکریز کرتے ہیں ٹوماتر اس کے جتنے بھی پلانٹس ہوں آپ ان کو کوشش کیا کریں مٹی کے گملوں میں گروہ کریں مٹی کا گملے کا جو سائز ہے وہ بارہ انچ ہو تو بہت زبردست ایک پلانٹ بارہ انچ کے گملے میں ایزیلی سروائیو کرتا اور کوئی روٹ بانڈنگ نہیں ہوتی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مٹی گملے کی ختم ہو جائیں روٹ بہت زیادہ ہو جائیں اس کی وجہ سے روٹ بانڈنگ نہیں ہوتی گملے کا سائز بارہ جو بہت ہوتا ہے ایک ٹوماتر پلانٹ کے لیے مٹی کے گملے جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں ائر کی پینیٹرشن بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ سے اوور وارٹنگ ہو جائے یا بہت زیادہ بارشی ہو جائیں تو سائٹ سے پانی نکل جاتا ہے ٹوماتر پلانٹس کے جتنی بھی روٹس ہوتے ہیں ان کو فنگس نہیں لگتا ٹوماتر پلانٹس جب بھی آپ گروہ کرتے ہیں سیڈ سے گروہ کرتے ہیں اس وقت آپ کوکوپیڈ یوز کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں وہ ہی اس کا مین ایپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہی اس کی بیس ہوتی ہے بہت سارے لوگ گملوں کی مٹی کے اندر کوکوپیڈ یوز کر دیتے ہیں جو بہت ہی غلط ہے کوکوپیڈ مسجر کو ہولڈ کر لیتی ہے اور دیر تک ہولڈ کر کے رکھتی ہے اس وجہ سے بھی ہمارے پلانٹس کو فنگس لگ جاتا ہے چاہے پلانٹ انڈور ہو چاہے پلانٹ آؤڈور ہو آپ نے اس کے گملوں کے اندر کبھی بھی کوکوپیڈ نہ یوز کیا کرے اگر تھوڑی سی پیٹ موس یوز کر لیں وہ ایک الگ سی ایشیو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے جب بھی آپ نے گملے کی مٹی کو فل کرنا ہے خالی گملہ لیں اس کو ہلکا سا واش کر لیں تھوڑے سے پانی میں ہائیڈوجن پارکسائیڈ کے تینچاہ ڈروپس ڈالیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا انٹی فنگل ہوتی ہے ہمارے گملے واش ہو جاتے ہیں کوئی بھی وائرس کا ٹیک نہیں ہوتا ہمارے پلانٹس کو ہماری روٹس کو اور جو چھوٹے موٹے انسیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت جلدی کل ہو جاتے ہیں جب بھی آپ نے اس کا پارٹنگ مکس فل کرنا ہے آپ نے سکسٹی پرسنٹ سادہ مٹی لینی ہے جس کو ہم بھل والی مٹی کہتے ہیں اگر آپ کے ایریے کی مٹی تھوڑی سی بھل والی نہیں ہے چیکنی مٹی ہے تو آپ اس مٹی کے اندر تھوڑی سی سینڈ مکس کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنی ہے بعد میں آپ نے جو فٹی لیزر یوز کرنا ہے اس میں ورمی کمپوسٹ ہو سکتا ہے اس میں گلی سڑی گوبر کی خاد ہو سکتا ہے اس میں لیف کمپوسٹ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا بھجا ہوا چونہ وہ بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد گملے میں فل کریں اچھے سے فل کریں اپنا پلانٹ لگائیں پھر آپ کو ہارویسٹنگ تک کوئی بھی فٹی لیزر دینے کی ضرورت نہیں ہے بار بار فٹی لیزر دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جتنے بھی یہ فٹی لیزر ہوتے ہیں جس طرح کاؤ ڈنک ہے یا لیف کمپوسٹ ہے یہ تھوڑے سے سلو ریلیز فٹی لیزر ہوتے ہیں ان کو گملوں کی مٹی میں روٹس تک پہنچنے میں کم سے کم سکسٹی ٹو ایڈی ڈی ڈیز لگتے ہیں تب تک ہمارے پلانٹ ہارویسٹنگ کے بعد ختم بھی ہو جاتے ہیں اس لئے آپ بہت زیادہ خرچہ صرف اور صرف فٹی لیزر پہ نہ کیا کریں فوکس کیا کریں گملے کا پوٹنگ مکس پہ اور اس وقت پوٹنگ مکس کو ذرا پاورفل بنایا کریں جب آپ بیبی پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایکچول دیسٹینیشن پہ اس لئے اور بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ دیں کہ ہمارے ٹوماتو فلاورز بہت زیادہ بلوم کر دیں لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں ان ٹوماتو فلاورز کے جھڑنے کی وجہ صرف یہی ہوتے ہیں کہ ہمارا پوٹنگ مکس اتنا پاورفل نہیں ہوتا یا تو آپ نے اس میں بہت زیادہ آور وارٹنگ کی ہوئی ہے یا تو آپ نے بہت زیادہ فٹی لیزر دے دیا اس کی وجہ سے ٹوماتو کے فلاور سارے کے سارے گرنے لگتے ہیں ٹوماتو فلاورز آپ نے اس کو روٹین وائد اس کے اوپر نیم آئل کا سپری کرنا ہے مطلب بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد نیم آئل کا سپری کرنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ نیم آئل کا جب بھی سپری کریں اس کو نیم گرم پانی میں مکس کر لیا کریں تھنڈے پانی میں نیم آئل کبھی بھی اچھے سے مکس نہیں ہوتا یا تو وہ شاور جو شاور کی بوٹل ہوتی ہے جو پمپ ہوتا ہے اس کے اندر وہ رہ جاتا ہے وہاں پہ لگ جاتا ہے یا تو اس کی نوزل میں پھس جاتا ہے اگر نیم آئل آپ نیم گرم پانی میں اچھے سے مکس کریں ساتھ تھوڑا سا شیمپو ایڈ کر لیں تو وہ اپنے پلانٹس کے اوپر شاور کریں تو وہ زیادہ ایڈیل ہوگا ٹوماتو پلانٹس کو فٹی لائزر زیادہ نہیں دینا نارمل سا فٹی لائزر دینا اور جو گملوں کی مٹی ہے وہ ہلکی سی موہس رہنی چیئے مطلب آپ سردیوں میں اس کو پندرہ دن کے بعد پانی دیں اور جو مارچ اپریل مہے کے منس ہوتے ہیں اس میں آپ نے اس کو تین سے چار دن کے بعد پانی دینا ہے گملوں کی مٹی کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائے رکھنا ہے بہت زیادہ سوگی بہت زیادہ کیچڑ کبھی بھی نہیں بنانا اب یہ جو پلانٹس ہیں یہ سارے دیسی پلانٹس ہیں اور یہ سب سیڈ سے گروہ ہوئے اور ان کے اوپر بہت زیادہ فروٹنگ ہوئی ہے ان کو ہم نے کوئی سٹک سے سہارا بھی نہیں دیا آل موسٹ یہ گرنے والے ہیں لیکن ٹوماتوز کے جتنی بھی پلانٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہیں ان کے اوپر فروٹنگ ہوتی رہتی ہے چاہے یہ گر جائیں چاہے یہ کھڑے رہیں کوئی شو نہیں ہے لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے اس کا فٹی لائزر اس کے اوپر نیم آئل کا سپریے کرنا اس کے گھملے کو آپ سب ٹوماتوز کے اگر آپ کے پاس آٹھ دیس پلانٹس ہیں ان کو جوڑ کے رکھا کریں سنگل سنگل پلانٹ کبھی بھی نہ رکھا کریں تھوڑا سا آپ انٹی فنگل پاودر بھی سپریے کر دیا کریں اگر اب بہت زیادہ بارشی ہوگی ہیں صرف بارشیوں کے کیس میں آپ نے انٹی فنگل پاودر یوز کرنا ہے جو دارچینی ہوتی ہے گرم مسالے میں ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سپیشل انٹی فنگل پاودر بھی ملتی ہے مارکیٹ سے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ آرگینک رہے خرچے کم سے کم کریں ٹوماتو کے جتنے بھی پلانٹس ہوتی ہیں جتنے بھی ہارویسٹنگ ہوتی ہے وہ ساری کے سارے ونٹرز میں ہوتی ہیں جون جولائی اگرس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب تک ہمارے پلانٹس سروائی بھی نہیں کرتے اس لئے آپ اس کو گملوں میں پلاسٹک کی بوٹلز میں 2.25 لیٹر والی بوٹل میں ایک آپ پلانٹ لگا سکتی ہیں اچھے سے اس کے اوپر فروٹنگ بھی ہوگی اس لئے مٹی کے گملے ہو پلاسٹک کے گملے ہو جو بھی ہو آپ اس میں گروہ کر لیں لیکن آپ نے اوور وارٹنگ نہیں کرنی پلاسٹک کا جو گملہ ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کو ڈرین نہیں کرتا اچھے سے لیکن آپ نے پھر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی کبھی بھی نہیں دینا ٹوماتو پلانٹ کو کوئی گوڑی کرنے کی ضرور دیوں دے جسے ہم گھڑائی کہتے ہیں کوئی گھڑائی نہیں کرنی ہے صرف آپ نے اس کو پوٹنگ مکس اگر آپ نے اچھا تیار کی ہے تو آپ نے اس کو ہارویسٹنگ تک کوئی بھی فٹلائزر نہیں دینا دس دن بعد پندرہ دن بعد آپ نیم آئل کا سپریہ کر سکتے ہیں بہت زبردست ہوں گے اور اگر آپ کے ٹوماتو جو فروٹ ہے وہ اکثر گلنے لگتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے یا تو فٹلائزر بہت تیز ہے یا تو اپنے بہت زیادہ پانی دی ہے اس کو فلڈے سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے مطلب جنوری فروری مارچ اپریل تک اس کی میکسیمم فروٹنگ ہوگی فل ٹائم اس کو دھوپ میں رکھ دے کوئی شیڑی ایریہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ساتھ سپورٹ لازمی دیا کرے کیونکہ ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نہیں تو یہ گر جاتا ہے